اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج آپ لوگ کے ساتھ میں بہت ہی افورڈیبل وی میں اپنی سکن کیر کی روٹین شیئر کروں گی ویکلی بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس میں سے کچھ ہی لیے ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم نے یہاں پہ اپنے فیس کو کلین کر لینا ہے کلین کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے راو ملک کا استعمال کیا ہے راو ملک ہمارے فیس کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ آپ کی فیس کو چمکتار کرتا ہے آپ کی سکن کو بہت زیادہ جو ہے وہ کلو دیتا ہے راو ملک جو ہے وہ بہت اچھا ہے آپ کی کلینزنگ کے لیے آپ کی فیس کو کلین کرنے کے لیے اور اس کو اپنے اچھے طریقے سے اپنے فیس پہ لگانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے انگلیوں سے اس کا مساج کرنا ہے فیس پہ آپ کے فیس پہ جو بھی میل وغیرہ ہوگا وہ اتر جائے گا آپ نے اس کا مساج جو ہے تقریبا پانچ سے دس منٹ تک کرنا ہے اپنے فیس پہ اور اچھے طریقے سے اس کا مساج کرنا ہے تاکہ آپ کا فیس جو ہے وہ اچھے طریقے سے کلین ہو جائے اور آپ نے فنگر سے اپنے فیس پہ اس کا مساج کرنا ہے پانچ سے دس منٹ کے درمیان آپ نے اس کا مساج جو ہے کرنا ہے پانچ سے دس منٹ تک اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنے فیس کو نارمل پانی سے واش کرنے کے بعد ہم نے اپنے فیس پہ سکرپ کرنا ہے اور یہاں پہ میرے پاس یہ ڈاکٹر ڈرما والوں کا سکراب ہے اور یہ بہت اچھا ہے یقین جانے یہ اتنا اچھا سکراب ہے نا میں اس کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن یوز کرتے ہوں یہ وائٹنین سکراب ہے یہ آپ کے فیس کو وائٹ بھی کرتا ہے آپ کے فیس سے جو ڈیڈ سکن ہو جاتی ہے وہ بھی رمووک کر دیتا ہے اور آپ نے اس طرح اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا گیلا کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے اس فیس پہ سکرابنگ کرنی ہے اس کی اور آپ نے یہ ڈیلی روٹین میں نہیں کرنی آپ نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن اس کی سکرابنگ کرنی ہے اور سمر کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے لنک اس کا میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ لوگ وہاں سے جا کے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں سکن ٹائپ کے لیے ہے اگر آپ کے فیس پہ پیمپل ہے نا تو یہ اتنا آپ کو جو ہے ریش وقیرہ نہیں کرے گا یہ آپ کے فیس کو اتنا نقصان نہیں پجائے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہے اس کے اندر کوئی بھی زیادہ ہارٹ جو دانے ہوتے ہیں وہ مکس نہیں ہیں بہت ہی لائٹ لائٹ سا سکراب ہے یہ آپ کے فیس پہ کرے گا اور اپنے فیس کا بہت ہی اچھے وے میں اس کا مساج کرنا ہے اور تقریباً پانچ دس منٹ تک اس کو اچھے طریقے سے اپنے فیس پہ رب کرتے رہنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے نارمل پانی جو ہوتا ہے نارمل ٹائپ کا پانی اسے اپنے فیس کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے اور لازلی اپنے ہاتھ پہ تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے اس کا اچھے طریقے سے سکراب کرتے رہنا ہے جب ہم نے اس کو اپنا اور دیلی آپ نے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ اپنے دیلی روٹین میں نہیں کرنا ویک میں صرف اپنے ایک دن چھوڑ کے ایک دن کرنا ہے یہ اپنے فیس کے لئے بہت اچھا ہے یہ اپنے ویکلی روٹین بھی کہہ لیں اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جب میں نے اس کو نارمل پانی سے دیکھ سکتے ہیں آپ واش کر لیا تو کتنا فیس پہ گلو آ گیا اور یہ بہت اچھا ہے مجھے بہت اچھا لگا اور پرسنلی میں یہ کافی ٹائم سے یوز بھی کر رہی ہوں اس کے بعد ہم اپنے فیس کے لئے ایک اچھا سا ماسک بنائیں گے یہاں پہ جو میرے پاس رو ملک بچ گیا تھا اس کے اندر میں نے تھوڑی سی ملتانی مٹی ایڈ کی ملتانی مٹی آپ نے یہاں پہ لینے ہیں جی آپ کے فیس کو فریش کرتی ہے گرمیوں میں سپیشلی بہت اچھی ہے فریشنیس کے لئے اور چہرے کو یہ گلو لے کے آتی ہے آپ کے وائٹننگ کے لئے بہت اچھی ہے ہنی ہمارے فیس کے لئے بہت اچھا ہے چہرے کو وائٹ کرتا ہے ہنی اور فیس کے گلو کے لئے اور گلاس سکن کے لئے تو سپیشلی بہت ہی اچھا ہے ہنی اس کو ہم نے اچھے ترکے سے کر لے تو اس کو ہم اپنے فیس پر اپلائی کریں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ بعد جو ہے یہ لائٹ سا ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور ہنی تو ویسے ہمارے فیس کے لیے اچھا ہوتا ہے اور ملتانی مٹی گرمیوں میں تو یہ بہت اچھی ہوتی ہے اور لیٹل میں اس کو کب سے یوز کر رہی ہوں تقریباً ای تنگ جب میں ایفے میں تھی نا تب سے میں اپنے فیس پر یہ لگا رہی ہوں اور اتنی اچھی ہوتی ہے نا آپ کے فیس کو گرمیوں میں فریش کر دیتی ہے جو ہمارے فیس پر گرمیوں میں پسینے کی وجہ سے اتنا عجیب عجیب سا فیس ہو جاتا ہے نا آپ کے سکن پر جو چھائیاں ہوتی ہیں یا بلیک ہیڈز ہوں گی وہ ساری چیزیں رموو ہو جائیں گی یہ ماسک اتنا اچھا ہے سپیشلی فور سمر ہنی ملتانی مٹی اور رامل رامل جو ہے وہ ایسی بہت اچھا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ملتانی مٹی بھی ہمارے فیس کے لیے بہت اچھی ہے اور ہنی ہنی تو ہے ہی بہت اچھا ہمارے فیس کے لیے آپ لوگ یہ تین چیزیں اگر آپ کے پاس ہنی نہیں ہے نا تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا آر کے گلاب یا الورا جل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے اپنے فیس پہ دس منٹ تک لگائی رکھنا اور دس منٹ بعد اپنے فیس کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے اور دیکھیں اگر یہ پانچ منٹ میں ہی ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ اس کو واش کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دس منٹ بعد میں نے اس کو اپنے فیس کو تھوڑا سا میں نے آپ کو ریموو کر کے دکھایا آپ دیکھ سکتے ہیں سکن اتنی وائٹ ہو جاتی ہے نا وقتی طور پر تو اتنا اچھا ریزلٹ دیتا ہے نا یہ اور اگر ڈیلی یوز کریں گے نا تو آپ خود دیکھیں گے آپ کی سکن میں اتنا فرق آ جائے گا نا اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے فیس پہ جو ہے وہ یوز کیا ارکی غلاب سپری کیا ایزا ٹونر میں نے اس کو یوز کیا ارکی غلاب کو اگر آپ کے پاس ٹونر نہیں ہے نا تو آپ روز وائٹر کو پرچیس کر لیں اور اس کو اپنے فیس پہ روز ڈیلی اپلائی کریں بہت اچھا ریزلٹ دیتا ہے اس کو پہر اپنے فیس پہ لگا رہے کے بعد جو ہے میں نے اپلائی کیا ہے ایلوورا جیل ایلوورا جیل پہلے اگر آپ لوگوں کے پاس سیرپ دے گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے ارکی غلاب اور ایلوورا جیل کو مکس کر کے لگا لینا ہے ایزا سیرم آپ کا کام کرے گا سیرم میں یوز نہیں کرتی ایلوورا جیل ایسے ہی میں اپنے فیس پہ لگا لیتی ہوں پہلے ارکی غلاب اس کے بعد میں ایلوورا جیل اپنے فیس پہ لگا لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے لپس کو بھی تھوڑا سا مساج دے لیا اور یہاں پہ سمپلی میرے پاس جو پیٹرولیم جیلی ہوتی ہے وہ میں نے لی اور اپنے لپس پہ اس کا ہلکا ہلکا مساج کرنے لگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کتنی سکن جو ہے کتنی شائن کر رہی اور کتنا اچھا ریزرٹ دے رہی ہے اور یہاں پہ میں نے اپنے لپس کو بھی تھوڑا سا کر لیا تھا وہی بات کہ میں نے ہلکا ہلکا مساج کر لیا ہر چیز ہوتا ہے تو ہمارے لپس ہوتے نا وہ بھی تھوڑا سے ڈرائی ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی ذرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے بہت سمپلی پنٹرولیم جالی ہے ویسلین ہے اس کا کیا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں نے سنسکرین کا یوز کیا سنسکرین فیس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے لڑکیاں اس کو یوز نہیں کرتی سامن میں بہت زیادہ ضروری ہے نیویا والوں کے میں پاس سنسکرین ہے آپ لوگ کے پاس اگر یہ نہیں ہے تو ایک آپ لوگ کو زبردستہ طریقہ بتاتی ہوں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اگر گھلاب لینا ہے اور ایلو گھرا جیل ان کو آپ نے مکس کر کے فریج میں رکھ لینا ہے اور ایزا سنسکرین ایزا پرائمر میک اپ میں جو پرائمر ہوتا ہے نا وہ بھی ورک کرے گا اور ایزا سنسکرین بھی یہ ورک کرے گا اور یہاں پہ سنسکرین دیکھیں سنسکرین نا ہمارے فیس کے لیے اتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کے کلر کو اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے نا آپ ڈیلی روٹین میں اگر اس کو یوز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کچھ ٹائم میں آپ کا کلر فیر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور جو سورج ہے ویسے تو وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے ہماری سکن کے لیے تو دیکھیں ذرا میرا فیس کتنا زیادہ گلو کر رہا ہے میں نے جب اپنی فیس کو کلین کر لیا اور آپ نے ویک میں کر لیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن کر لیں کلینزنگ اپنے رو ملز سے ڈیلی کر سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آئیے تو پلیز کمنٹ لازمی کیجئے کا بائی بائی